بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جامعہ حفظہ اور اس کی شاقیں اور جامعہ فریدیہ کے تمام علماء سے اسادسہ سے گزارش ہے کہ اس وقت کرونا تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور بڑی شدت سے پھیلتا جا رہا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے آہو زاری کا احتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پی جملات کے روزے کا احتمام شروع کریں ویسے بھی لکھا ہے کہ روزہ بہت سارے کینسر کے جو جناسیم ہوتے ہیں ان کے ختم کر دیتا ہے جب انسان بھوکا رہتا ہے زیادہ کھانے سے زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں قرآن نے ایک ہی آیت میں ساری طب کو بیان کی اکلو وشربو و لا تصرفو آج جو زیادہ امراض پیدا ہو رہے ہیں دل کے امراض بہت سارے امراض تو ان کی وجہ زیادہ کھانا ہے تو ہم سب احتمام کریں کہ سردیوں کا موسم ہے اگر پیر اور جمعرات کے روزے کا احتمام کر لیں تو کینسر کے جراسیم میں وہ مرتے ہوں گے اور کتنے جراسیم مر جاتے ہوں گے تو عمال سالحہ کا احتمام ہمیں بہت سارے امراض سے بچاتا ہے اور ویسے بھی چونکہ مالی بہران پورے ملک اور پوری دنیا میں پیدا ہو رہا تو ایسے وقت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہونا چاہیے اور کبھی کبھی ویسے بھی فاقع کا اعلان کرنا چاہیے ہم ویسے فاقع کریں کہ آج ہم فاقع کریں گے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی سامنے آئے کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے ہم کھاتے ہیں بس ہر وقت کھانے کی فکر آج کل چل رہی ہے تو اس لیے احتمام ہو کہ ہم سب اعمال صالحہ کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں آہو ساری کا احتمام کریں ہوں طاقت کی آواز بلند کرنے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين